الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتبکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من یادی اللہ فلا مذل لہو ومن یدللہ فلا حادی لہو ونشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو ونشہدو ان سیدنا ونبینا وشفینا وشفاء صدورنا وغوثنا وغیاسنا ومغیسنا ومعیننا وقدبنا وفریدنا ونزامنا وسراجنا وغلانا واشرفنا ونورا عیننا محمد عبدو ورسولو اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الهاکم التکاسر حتی زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقین لطربن الجحیم ثم لطربنها عین اليقین ثم لتسألن يومئذ عن النعیم صدق اللہ مولانا لذیم وبلغنا رسول النبی الكریم ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمين بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نظر آنا پشید اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وصلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک سورہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا آپ حضرات اکثر نمازوں میں اس کی تلاوت کرتے رہتے ہوں گے اور اپنی عظمت اور فضیلت کے لحاظ سے یہ سورت ایک منفرد مقام رکھتی ہے اور اگر اس کے معانی اور مفاہیم پر غور کیا جائے تو ہمیں ایک میسج مل رہا ہے اور جو اس معاشرے میں اس معاشرے کی جو برائیہ ہیں اس کو یہ سورت بیان کر رہی ہے حرز حوص لالچ تمہ غرور تکبر یہ ساری چیزیں اس میں بیان کی گئی ہیں تو آئیے آج ہم اس سورہ مبارکہ پر غور کریں اور دیکھیں کہ خالق کائنات اس سورہ مبارکہ میں جس کو ہم بار بار پڑھتے ہیں مختلف نمازوں میں تلاوت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے ہمیں کیا ہدایت دے رہا پہلے اس کا ترجمہ اور اس کے بعد چند تفسیری فوائد بڑی توجہ سے سنیے وَمَا تَوْفِيقِ اِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَزِيمِ ارشادِ ربانی وَعَلْحَاكُمُ التَّقَاسُرُ مال و دولت کی زیادہ طلب نے تمہیں غفلت میں رکھا حَتَّى ذُرْتُمُ الْمَقَابِرِ یہاں تک کہ تم مر کر قبروں میں پہنچ گئے یعنی ساری زندگی تم اسی میں رہیں قَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ سُمَّ قَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ اور ان قریب تم جان لوگے اور یقیناً ان قریب تم جان لوگے قَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ اور کاش تم این الْيقِينِ کے ساتھ اپنے انجام کو جان لیتے لَتَرَبُنَّ الْجَحِيمِ اور ضرور ضرور تم جہنم کو دیکھو سُمَّ لَتَرَبُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ اور ضرور تم یقین کی آنکھ سے جہنم کو دیکھو سُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذِنْ عَنِ النَّعِيمِ اور اللہ کی نیمتوں کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گی قیامت کے دی یہ ان آیت و بینات کا ترجمہ آپ جانتے ہیں کہ قرآنِ مجید فرقانِ حمید ایک دم نازل نہیں ہوا بتدریج ایک ایک آیت ایک ایک صورت حضور علیہ السلام پر نازل ہوتی رہے اور اللہ کے حبیب علیہ السلام اسے تلاوت فرماتے تھے صحابہ سے لکھواتے تھے اس کا مطلب اس کے معنی اس کے مفاہیم سمجھاتے تھے اور جیسے واقعات پیش آتے تھے اس کے مطابق سورہ مبارکہ نازل ہوتی تھے پورا قرآن اٹھا کر آپ دیکھیں یعنی جو اس کی جو ترتیب ہے وہ بعد میں ہوں سورہ مبارکہ نازل ہوتی رہی آیاتِ ربانیہ نازل ہوتی رہی اور جب پورا قرآن مکمل ہو گیا تب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآنِ کریم کی ترتیب فرمائی آپ کے حکم سے فلا آیت فلا آیت کے بعد ہے یہ آیت اس آیت سے پہلے ہے یہ سورت اس سورت سے پہلے ہے آپ دیکھتے ہیں نا نزول کے اعتبار سے سورت کا نمبر کچھ اور ہے اور قرآن کی ترتیب کے لحاظ سے کچھ اور ہے یہ ترتیب ہے نا مختلف ہے مثال کے طور پر سب سے پہلے نازل ہونے والی سورت کون سی اقرآن اور سب سے آخر میں قرآنِ مجید فرقارِ حمید میں جو سورت کون سی سورہِ نازل اور اور جو سورت جو آیت آخر میں نازل ہوئی حجت الویدہ کے موقع پر اکثر لوگوں کا اتفاق ہے اللہ فرماتا ہے محبوب آج آپ پر آپ کے دین کو کامل کر دیں اپنی نعمتیں تمام کر دیں اور آپ کے لئے دین اسلام کو پسند کیا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ترتیبِ نزولی الگ ہے ترتیبِ قرآنی الگ جیسے جیسے واقعات پیش آتے رہے اللہ رب العالمین جل جلالہ آیاتِ قرآنی نازل فرماتا رہا اور نبی پاک علیہ السلام اسی کے مطابق اس کا مانع اس کا مفہوم صحابہ کے سامنے بیان فرماتے رہے باہر سورت اس کا شانِ نزول یہ ہے حضرتِ ابنِ عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرمارا فرماتے ہیں کہ یہ آیت قرآنی کے دو قبیلوں کے لئے نازل ہوئی دو قبیل قبیلیں بنو سہم اور قبیلیں بنو عبدِ مناف یہ دو قرآنی کے قبیلے تھے ان کے حق میں یہ صورت نازل ہوئی ان کے بارے میں نازل ہوئی اور مزول کا مقصد کیا تھا کیوں نازل ہوئی ان دونوں کی کیفیت یہ تھی وہ کہتے تھے ایک دوسرے سے ہم بڑھ جائیں کس میں تعداد میں عہدے میں منصب میں مال میں دولت میں فخر میں ایک دوسرے سے بڑھ جائیں اور اس کے بعد حساب لگاتے تھے ہمارے مکان تمہارے مکان سے زیادہ ہیں ہمارا مال تمہارے مال سے زیادہ ہے ہمارے پاس دولت تمہارے پاس جو دولت ہے اس سے زیادہ ہے ہمارے پاس افرادی قوت تمہاری افرادی قوت سے زیادہ ہے ہمارے قبیلے میں جتنے لوگ ہیں وہ تمہارے قبیلے کے لوگوں سے زیادہ ہیں اور اتنے بڑے اتنے بڑے کہ قبروں کو شمار کرنے لگے ہماری قبریں یعنی ہمارے مردے بھی تمہارے مردوں سے زیادہ اب آپ اندازہ کی دیں یہ کیفیت ان کی ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش اور اسی سبقت میں اسی کوشش میں ہلاک ہوگا ہم ان سے بڑھ جائیں مال میں دولت میں عزت میں شہرت میں تعداد میں جائدات میں مکانات میں دیگر چیزوں میں ایک دوسرے سے سبقت قبیل بنو عبد مناف اور قبیل بنو سہم یہ دو تو جب انہوں نے اس طرح کرنا شروع کیا پس اللہ رب العالمین جل جلالہ ومنوالہ نے سورہ مبارکہ نازل فرماتا اللہ فرماتا ہے غفلت میں ڈالا تمہیں تکاسر کے معنی زیادہ مال طلب کرنا ایک چیز ہے نا طلب کرنا اور ایک ہے زیادہ طلب کرنا مثلا آپ کو بھوک لگی ہے آپ نے ایک روٹی طلب کی آپ کو مل گئی آپ نے پھر ایک اور طلب کی پھر مل گئی پھر ایک اور طلب کی پھر مل گئی لیکن جب زیادہ ہونے لگی تو ظاہر ہے ہر چیز کی زیادتی جو ہے وہ خطرناک ہے اعتدال اسلام چاہتا ہے نہ افراد ہو نہ تفرید ہو نہ کمی ہو نہ زیادت ہو اعتدال ہو ہر چیز میں اعتدال چلنے میں اعتدال تو کھانے میں اعتدال پینے میں اعتدال سونے میں اعتدال ہر چیز میں اعتدال اب سو رہے ہیں تو سو ہی جا رہے ہیں ایک رات جاگ لیں تو پتہ تلہ کہ صبح بارہ بجے تک ایک بجے تک دو بجے تک سو رہے ہیں اور اگر اتوار کا دن آیا تو سارا دن ہی سو رہے ہیں آئی تو چھپٹی منا رہے ہیں کیوں بہت زیادہ کام کر لیا تھک گئے پورے ہفتے آپ پورے دن سو رہے ہیں اسی طرح رمضان میں روزہ رکھ لیا تھا سو رہے ہیں کیا ہوا بھئے یہ عبادت ہے سونا عبادت ہے اچھا یہ عبادت ملی آپ کو اس سے زیادہ اور کوئی عبادت نہیں ملی کہنے کا مقصد یہ ہر چیز میں اعتدال ہونا چاہیے ایک حکایت دہن میں آتی ہے ایک آدمی جو بہت زیادہ کھاتا تھا بہت زیادہ کھانے کی بیماری تھی وہ کہیں سفر پہ نکلا اور سفر کرتے کرتے اپنے ایک دوست کے پاس پہنچ گیا تو دوست نے کہا کہ میرا دوست آیا ہے آئیے مہمان بنی کھانا کھائی کھانا کھائیں گی کہاں بالکل کھائیں گی کوئی تکلیف ہی نہیں کیا تکلیفاً آدمی کہہ دے کہ میں نہیں کھاتا نہیں کھائیں گے ضرور کھائیں اچھا ٹھیک خیر وہ گیا بیچارہ اس نے بیوی سے کہا کہ مہمان آیا ہے اس نے کہا تم ایسا کرو یہ سالن لے جا کے رکھ دو پہلے میں روٹی کرم کرم پکا کے میں دے دی اس نے کہا ٹھیک ہے اس نے سالن لے جا کے رکھ دیا یہ روٹی لینے کے لیے آیا جب اس نے روٹی پکا دی بیوی نے روٹی لے کر گیا تو سالن خال وہ ویسے ہی پی گیا اب پریشان پلیٹ تو خالی ہے اب خالی روٹی کیسے کھائیں گے حضرت اچھا آپ ٹھہرئے میں سالن لے کر آتا اس نے روٹی رکھی سالن لینے گیا جب سالن لے کر آیا تو روٹی گھائے وہ روٹی کھا چکے بڑا پریشان ہوا پھر دوبارہ گیا روٹی لینے کے لیے تو سالن گھائے ہوا جب سالن لے کر آتا ہے تو روٹی کھا چکا دونوں روٹیاں ختم اور جب روٹی لے کر آتا ہے تو سالن ایسا لگتا ہے کہ ایک ہی گھوٹ بھی پی بڑا پریشان ہوا کئی چکر لگائے بی 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 کروٹی پکا پکا کے تھک گئے یہ بھی بچارا چکر لگا لگا کے تھک گیا کیا کریں ان کا پیٹ نہیں بھر کے دے بڑا پریشان ہوا مہمان ہے کچھ کہے بھی نہیں سکتے خیر بڑی مشکل سے وہ رکے تو انہوں نے پوچھا کہ کیسے آنا ہوا اس طرف کیسے آنا ہوا کہا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے ایک بیماری ہے کیا بیماری ہے کہ مجھے بھوک نہیں لگتی اس نے کہا لو ہو گیا گیا ابھی ان کو بھوک نہیں لگتی جب ہی یہ آٹھ دس روٹیاں اور یہ تین چار پلیٹے سالن کی ختم کر گئے جب لگے گی تو کیا کیفیت کھایا نہیں جاتا میں اپنے میدے کا علاج کرانے کے لیے ایک حکیم صاحب کے پاس جا رہا تو راستے میں تمہارا گھر پڑھا تو میں نے کہا گزارنے صبح چلے جائے اس نے کہا ہاں یہ تو بہت اچھا کہ آپ نے لیکن ایک بات یاد رکھیں جب آپ حکیم صاحب کے پاس جائیں اور رات وہاں پہ رہیں یا جیسے بھی وہ آپ کا علاج کریں آپ کا میدہ صحیح ہو جائے تو اس راستے سے نہیں آئیے گا وہ دوسرا راستہ وہاں سے گزر جائے گی اس نے سوچا کہ جب میدہ صحیح نہیں ہے تو اتنے روٹیاں یہ کھا گیا جب صحیح ہوگا تو کیا کرے گا پھر تو ہمارا اس سے بھی کھا جائے گا مہار صورت ہر چیز میں اعتدال ہو ٹھیک ہے نا ہر چیز کی زیادتی جو ہے وہ خرابی پیدا کرتے ہیں مال ہو دولت ہو اور کھانا ہو پینا ہو سونا ہو جاگنا ہو جو بھی چیزیں آپ اعتدال رکھیں آپ کی صحت بھی صحیح رہے گی طبیعت بھی صحیح رہے گی ہر چیز صحیح رہے گی تو قرآن ہمیں یہی سکھا رہا زیادتی نہیں تکاثر کے معنی زیادہ مال طلب کرنا تکاثر کے معنی زیادہ مال طلب کرنا ایک تو ہے نا مال طلب کرنا اور مال ہر ایک کو چاہیے ہمیں بھی چاہیے آپ کو بھی چاہیے ظاہر زندگی گزارنے کے لیے مال دولت پیسہ سب کو چاہیے بغیر اس کے کوئی نہیں رہ سکتا کوئی چیز خرید نہیں ہے پیسہ چاہیے ایک سوئی بھی خرید نہیں ہے تو پیسہ چاہیے اور ایک بہت بڑی کار یٹرہ خریدنا ہے تب بھی پیسہ چاہیے چھوٹی سے چھوٹی چیز کے لیے پیسہ بڑی سے بڑی چیز کے لیے پیسہ تو اب کیا کریں اعتدار 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 زیادہ حویس نہیں ہرس نہیں تو قرآن نے کہا الہاک متقاسر غفلت میں ڈالا تمہیں زیادہ مال طلب کرنے کی ہرس نہیں لالج نہیں ایک ہے تو دو ہو جائے دو ہے تو تین ہو جائے تین ہو تو چار ہو جائے پانچ ہے تو دس ہو جائے دس ہے تو پندرہ ہو جائیں اسی میں زندگی گزر گئی جب زندگی گزر گئی کیا ہوا کہاں پہنچیں قبر حَتَّى ذُرْتُمُ الْمَقَابِرِ یہاں تک کہ تم مر کر قبروں میں پہنچ گئے مر کر قبروں میں پہنچ گئے اب اسی کے مطالب ایک روایت جو صحیح مسلم شریف میں ہے مطرف اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں میں حاضر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی سورت تلاوت فرما رہے تھے کونسی سورت سورہ تقاسر الہاق و متقاسر یہ سرکار تلاوت فرما رہے تھے فرماتے ہیں آپ نے فرمایا ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال تیرا مال کیا ہے وہی جس کو تُو نے کھا دیا اور فنا کر دیا یا جس کو تُو نے پہن لیا بوسیدہ کر دیا یا تُو نے اس کا صدقہ دے دیا ختم کر دیا اور کونسا مال ہے اس کے علاوہ تو کوئی نہیں نا جو آپ نے کھا لیا پی لیا یا جو آپ نے لباس پہن لیا اور اس کے بعد بوسیدہ ہو گیا یا جو صدقہ دے دیا یہی آپ کا ہے نا اس کے علاوہ آپ کا کیا ہے جو کچھ جمع کر کے رکھا جب قبر میں گئے تو کیا ساتھ گیا نہیں مال یہی رہ گیا دولت یہی رہ گیا جائدات یہی رہ گیا مکانات فلیٹ زمینیں کتنی چیزیں تھیں کوئی قبر میں نہیں گیا سب کے سب یہی رہ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب جانے والا جاتا ہے کہاں جاتا ہے قبرستان یعنی جب جانے والا اس دنیا سے جاتا ہے تین چیزیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں تین جاتے ہیں دو واپس آ جاتے ہیں ایک اس کے ساتھ چل جاتا ہے کتنے جاتے ہیں تین مرنے والے کے ساتھ تین جاتے ہیں سرکار نے فرمایا حدیث شریف ہے اور یہ حدیث بھی بخاری کی حدیث ہے فرمایا جب جانے والا جاتا ہے تو تین جاتے ہیں دو واپس آ جاتے ہیں ایک اس کے ساتھ رہ جاتا ہے جو واپس آنے والے عزیز اور اقارب عزیز و قارب یہ واپس آ جاتے ہیں مال واپس آ جاتا ہے عمل اس کے ساتھ جاتا ہے عمل ساتھ جاتا ہے اگر عمل اچھا ہے تو وہی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ اور اگر عمل اچھا نہیں تو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑا یہ اس کی کیفیت ہے تو تین چیزیں ساتھ گئیں دو واپس آ گئیں ایک وہیں رہ گئیں اب جو ساتھ رہنے والی چیز ہے اسی سے ہم غافل ہیں اور جو واپس آنے والی چیز ہے اس کو جمع کرنے میں لگے ہوں مال کو جمع کر رہے ہیں کسی طرح مال جو ہے جمع ہو جائے جائز ناجائز حلال حرام جس طریقے سے ہم مال مل جائے کسی طرح مال جمع ہو جائے اب پتہ دلہ جب مرے مال یہی رہ گی عزیز و قارب یہی رہ گی ساتھ کیا گیا انسان کا نیک عمل اس کے ساتھ گئے نیک عمال اس کے ساتھ گئے تو جو سانچ آنے والی چیز ہے جس کی وجہ سے قبر میں روشنی ہے جس کی وجہ سے قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن سکتی ہے اسی کی طرف سے غفلت ہے اور جو چیزیں دنیا میں رہنے والی ہیں ان کے پیچھے ہم ڈوڑ رہے ہیں یہ کسی طرح ہمیں حاصل ہو جائے یہ مال یہ دولت یہ ساری چیزیں کسی طرح ہمیں حاصل ہو جائے ہماری کیفیت یہ ہے دوسری حدیث بخاری اور مسلم ان دونوں میں یہ موجود ہیں حضرتِ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر ابن آدم کے پاس سونے کی ایک وادی ہو تو وہ کہے گا میرے پاس دو ہو جائیں ایک ہو تو کہے گا دو ہو جائیں یعنی اس کے حوص حرص لالت اتنی بڑی ہوئی ہے اب سونے کی اتنی سی ڈلی بھی مل جائے تو کتنی خوشی ہوتی مجھے سونا مل گیا سونا مل گیا اور ایک پوری وادی پوری وادی سونے کی سرکار فرماتے ہیں نہیں وہ کہے گا یہ ایک ہے نا ایسی دو ہو جائیں پھر آگے کیا فرمایا فرمایا اور اس کا مو مٹی کے سوا ہرگز نہیں بھرے گا ابن آدم کا انسان کا مو مٹی کے سوا نہیں بھرے گا پھر فرمایا جو توبہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا نہیں بھرے گا اس کا مقصد کیا ہے جب تک زندہ رہے گا لالج بڑھتی رہے ہرس بڑھتی رہے حویز بڑھتی رہے کسی طرح مجھے مال مل جائے دولت مل جائے اہدہ مل جائے منظم مل جائے اچھا مال ایک ہوا تو دو ہو جائیں اگر دو لاکھ ہیں تو تین ہو جائیں اگر پانچ ہیں تو دس ہو جائیں اگر دس ہیں تو پچاس ہو جائیں بڑھتا رہے گا کم نہیں ہوگا توقل نہیں قناعت نہیں اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں بس مال جمع کرنے میں لگا ہوا ہے اور جب وہ مرے گا فرمایا مٹی کے سوا اس کا مو نہیں بھرے گا تو مٹی سے کیسے بھرے گا کیا زندگی میں اس کے مو میں مٹی ڈالی جائے گی نہیں جب وہ خود مٹی میں جائے گا جب ختم ہوگا تب خواہشات ختم ہوگا تب ختم ہوگا جب ختم ہوگا تب خواہشات ختم ہوگا ورنہ خواہشات بڑھتی رہیں اور یہ حقیقت ہے آپ انسان کو دیکھیں ایک کار ہو تو دو ہو جائیں ایک بنگلہ ہے تو دو ہو جائیں ایک فلیٹ ہے تو دو ہو جائیں ایک بلڈنگ ہے تو دو ہو جائیں بڑھتا رہے گا جتنے بھی ہیں دگنا تگنا یہ نہیں سوچا یہ ساری جائدات یہ مکانات یہ باغات یہ زمینیں یہ دولت یہ مان جب میں قبر میں جاؤں گا کوئی ایک چیز میرے ساتھ نہیں جائے سب یہ رہے جائیں تو سرکار نے فرمایا ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال اس کا مال کیا ہے فرمایا جو تُو نے کھا لیا اس کو فنا کر دیا جو پہن لیا اسے بوسیدہ کر دیا فنا کر دیا جو صدقہ دے دیا اسے ختم کر دیا بس یہ ہے تیرا مال اس کے علاوہ کیا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں کچھ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا لکھ دیا ہے اس سے نہ ایک انچ آگے اور نہ ایک انچ پیچھے نہ اس سے زیادہ نہ کم اب اس کی مثال آپ یہ سمجھیں رزق انسان کا رزق جو ہم کھاتے ہیں جب اس نے پیدا کیا ہے پیدا کرنے سے پہلے رزق بھی دیا آپ دیکھیں انسان کہیں بھی پہنچتا ہے جب تک رزق منتقل نہیں ہوتا وہ پہنچتا نہیں آپ ابھی اس جگہ پہنچے نہیں ہیں رزق پہلے سے موجود یہ اللہ کی شان ہے وہ خالی پیٹ اٹھاتا ضرور ہے خالی پیٹ سلاتا نہیں ہے وہ مالک ہے وہ خالق ہے وہ رازق ہے اس کی ذات پر بھروزہ کر کے دیکھو اس نے جب پیدا کیا ہے جس کو اس نے پیدا کیا جس جس مخلوق کو وہ ساری مخلوقات کو رزق پہنچا رہا ہے اور انسان کی بے توجہی اور غفلت کا یہ حال ہے اب بہت سے لوگ آتے ہیں حضرت میری دکان تھی ایک محلے میں بڑے بکری ہوتی تھی صبح سے شام تک لوگ آتے تھے ایک صاحب نے برابر ایک اور دکان کھولی اب کیا ہوگا اب میری تو آمدنی آدھی رہ جائے گی پہلے اکیلی دکان تھی پورے محلے میں سب میرے پاس آتے تھے اب دو ہو گئی میری آمدنی کم ہو جائے گی میں نے کہا سنو مارکٹ میں کپڑے کی کتنی دکانیں ہوتی ہے نا سب کو ملتا ہے یا نہیں کیا ملتا ہے تو جو خدا وہاں سب کو دے رہا ہے وہ یہاں بھی تجھے دے گا اور دوسری بات اللہ کی ذات پر یہ بھروسہ رکھو اس نے جو رزق تمہارے لئے لکھ دیا ہے وہ دوسرا نہیں کھا سکتا اور دوسرے کا رزق تم نہیں کھا سکتے ایک فیکٹ ہے ایک حقیقت ہے اگر آپ اس کو سمجھ لیں صحیح طرح تو کوئی مسئلہ ہی نہ ہو ہماری گفلت کا حال کیا ہے اور حرز کا حال کیا ہے یہ میں ایسی مثالیں دے رہا ہوں جو روز مرہ کی مثالیں جو آپ دیکھ کر سمجھ جائے مثلا شادی میں گئے کھانے کے لئے کھانا کھلا پھا گئے سب بریانی نکالی اس کے اوپر کورمان ڈال لیا پھر بوٹیاں ڈال لیا بریانی کے بوٹیاں لگ کورمے کیا لگ سب پوری پلیٹ بھر لیا اتنا بھر لیا کہ دو آدمی کھا لیں بھئی کیوں اتنا بھر لیا پتہ نہیں بعد میں ملے نہ نہیں وہ جو بیرہ لاکہ ڈال رہا ہے اگر اس نے دوبارہ نہیں ڈالا تو میں کیا کروں گا پوری پہلے ہی ڈال لوں ساری اس کا بس تلے تو وہ قاب کے اندر ہی شروع ہو جائے اب وہ لاکر بیٹھا اب جب کھانے بیٹھا تو ظاہر ہے پیٹ تو وہ ہی ہے کھایا نہیں گیا اب جو بچا تو وہ کون کھائے گا کون کھائے گا کیا آپ کے دوست کھائیں گے آپ کے عزیز و قارب کھائیں گے نہیں اگر پیر صاحب ہو تو مریض کھا لے اگر استاد ہو تو شاکرد کھا لے اگر باپ ہو تو بیٹا کھا لے اور اگر ان میں سے کوئی بھی نہیں تو آپ کون کھائے گا وہ سب بیکار گئے کیا ضرورت اتنے حویس کی جب آپ اتنا کھا نہیں سکتے تو اتنے رزق کو ضائع کرنے کا فائدہ کیا ہے تھوڑا سا نکالیے کھائیے اس کے بعد دوبارہ لے لیجئے کہیں گے دوبارہ پتہ نہیں ملے گا نہیں ملے گا اگر آپ کی مہر ہوگی ضرور ملے گا کہتے ہیں نا مہر ہوتی ہے بہت سے لوگوں نے تو مہر بھی اپنے پاس ہی رکھی ہوئی ہے کہ ملے گا تو لگا کے کھا لے گا یہ کیفیت ہے کھائی جائیں گی کھائی جائیں سرکار نے فرمایا اپنے میدے کے تین حصے کرو تین کتنے تین حصے کرو میدے کے ایسے نہیں کہ نکال کے کٹ کے تین حصے کرو نہیں ایک حصہ کھانے کے لیے ایک حصہ پانی کے لیے اور تیسرا حصہ سانس لینے کے لیے اعتدال کے ساتھ کھاؤ آرام سا اب کیا کرتے ہیں کھائی جائیں تینوں حصے بھر لیے نہ سانس کے لیے چھوڑا نہ پانی کے لیے کہنے پانی تو پتلی چیز ہے اپنی جگہ خود ہی بنا لیے سانس تو اللہ کی مرضی آئے یا نہ اگر زندگی ہے تو آئے گا یہ ہماری کیفیت کھانے پہ زور حالانکہ اعتدال ہونا چاہیئے اس کا رزق میں نہیں کھا سکتا میرا رزق وہ نہیں کھا سکتا اب اس کی ایک اور مثال دے دوں تاکہ بات آپ کے ذہن کے اندر بیٹھ جائے آپ دیکھتے ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد کچھ ذرات داتوں میں پھس جاتے ہیں پھستے ہیں نا داتوں میں ہم کیا کرتے ہیں ٹوٹ پک لے کر اس سے نکالتے ہیں نکالتے ہیں نا اچھے جب نکالتے ہیں تو نکال کر کیا کھا جاتے ہیں نکال کر کھاتے ہو دوبارہ اگر کھاتے ہو تو بڑے اچھی بات نہیں نہیں کھاتے ہیں نا ہاں اچھے بات ہے نکال کر پھیک دیتے ہیں اور جب پھیکتے ہیں تو یہ چھونٹے چھونٹیاں دیگر جانور آشرات الارض یہ کھا جاتے ہیں وہ ان کی غزہ جو ہماری غزہ نہیں تھی وہ موہ میں جانے کے بعد بھی واپس آ گئی اور جو غزہ تھی وہ گئی اور حضم ہو گئی سمجھے اس نکٹے کو جو داتوں میں فز گیا وہ ہماری غزہ تھی نہیں ہم نے ٹوٹ پک سے نکال دیا وہ اور جانوروں نے کھان دیا ہماری غزہ نہیں تھی تو جو غزہ نہیں ہوگی موہ میں جا کے پھر واپس آ جائے گی بلکہ اس سے بڑھ کر میں ایک بات کہہ دوں بعض دفعہ الٹی ہوتی سب نکل آتا ہے وہ تمہارا حصہ ہی نہیں تھا جو پیٹ میں گیا واپس آ گیا حصہ وہ ہے جو گیا اور حضم ہو گیا جسم کو لگ گیا یہ میرے رب کی شان ہے جس جس کو اس نے پیدا کیا جتنے مخلوقات پیدا کی وہ صرف خالق ہی نہیں مالک ہے اور مالک ہی نہیں رازق بھی ہے رزق بھی دینے والا ہے ادنا سے ادنا مخلوق کو رزق پہنچا رہا ہے بڑی سے بڑی مخلوق کو رزق پہنچا رہا ہے اب یہ جانور جو پھر رہے ہیں جو صبح سے شام تک درختوں پر چرن پرن یہ سارے گھوم رہے ہیں ان کو کون رزق دے رہا ہے خالق کائنات رزق دے رہا ہے سمندر میں جو مچھلیاں ہیں انہیں کون رزق دے رہا ہے کچھ مخلوق ہے جو سمندر میں ہے کچھ ہے جو زمین کے اوپر ہے کچھ ہے جو زمین کے اندر ہے کچھ ہے جو فضاؤں میں ہواوں میں ہے جتنے مخلوق جہاں پر بھی ہے خالق کائنات تمام مخلوقات کو رزق پہنچا رہا پتہ یہ چلا کہ ہمیں اعتدال اختیار کرنا چاہیے اور کبھی یہ نہ سوچیں کہ ہمارا رزق اس نے کھا لیا یا میں اس کا رزق کھا جاؤں نہ آپ دوسرے کا رزق کھا سکتے ہیں نہ دوسرا آپ کا رزق کھا سکتے ہیں یہ ایک فیکٹ ہے ایک حقیقت ہے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا اس انسان کو زمین پر اتنے دن زندہ رہنا ہے اور اتنے دن کا اس کا اتنا رزق موجود ہے کتنے لوگ ہیں مال و دولت بے شمار ہے لیکن ایسی موزی بیماری میں مبتلا ہے کہ ایک لکمہ حلق سے اتار نہیں سکتے بتائیے پانی کا قطرہ نہیں اتار سکتے کہیں اکسیجن لگی ہوئی ہے کہیں نلیا لگی ہوئی ہے کیسی کیسی بیماری میں مبتلا ہے مال و دولت ہے لیکن بیکار ہے ساری چیزیں ہیں لیکن بیکار ہیں یہ اس کی شان ہے کہ وہ ہر مخلوق کو رزق پہنچا رہا ہے تو ہمیں کیا سوچنا جائیے سب سے پہلے اللہ کی ذات پر توقل اور بھروسہ اور اس کے بعد قصبِ حلال کے لیے کوشش کرنی چاہئے کہ ہم رزقِ حلال کو تلاش کریں یاد رکھی مال اور دولت مال اور دولت کا حصول صحیح ہو جائے کس طرح آپ کے پاس آیا خون پسینے کی کمائی سے آپ نے مال حاصل کیا مہنت کوشش جد و جہد قصبِ حلال حصول صحیح ہو گئے دوسری بات اس کا خرچ صحیح ہو گئے خرچ صحیح ہونے کا مقصد کیا ہے لہو لعب میں فضول کاموں میں خرچ نہ ہو صحیح کاموں میں اللہ کی راہ میں یہ دو چیزیں یاد رکھی ایک تو حصول اور ایک خرچ اگر کسی انسان نے ان دو چیزوں کو درست کر لیا اس کی پوری زندگی درست ہو گئی بلکہ میں یہاں تک کہہ دوں کہ اس کی آخرت بھی درست ہو حقیقت مال کا حصول اور مال کا خرچ آپ نے رزقیں حلال کمایا اور اس کو حلال جائز طریقے پر خرچ کیا اللہ کی راہ میں خرچ کیا بیوہوں یتیموں پر خرچ کیا مسکینوں پر فقیروں پر اپنے دوست احباب پر فضول نہیں کیا ان کی مدد کرتے ہوئے خرچ کیا یہی چیز آخرت میں آپ کے لئے کام آئے گی یہی آخرت میں کام آئے گی یہی مال انسان کو جہنم کا مستحق بنا دے اور یہی مال انسان کو جنت کا مستحق بنا کیسے یہی مال فیرون کے پاس بھی تھا قارون کے پاس بھی تھا نمرود کے پاس بھی تھا اسی مال نے ان کو جہنم میں پہنچا دی اور یہی مال عثمان غنی کے پاس بھی تھا تین مرتبہ حضور سے جنت خرید تین مرتبہ جنت خرید مال وہی ادھر وہ جہنم کی طرف لے جا رہا ہے ادھر ان کو جنت کی خوش خبریاں مل رہی کون سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تبارک و تعالی نے مال دیا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو خرچ کرنے کا جذبہ بھی دی دل بھی دیا محبت بھی دی اللہ کی راہ میں لٹانے کا جذبہ بھی دیا جنگ تبوک کا موقع آتا ہے حضرت عبد الرحمن بن خباب رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے جنگ کی تیاری کے لیے صحابہ کو ترغیب دی فرمائے مسلمانوں ایک لشکر جرار کا مقابلہ کرنا ہے ہمارے پاس سمانے حرب نہیں ہے اور اس زمانے میں سمانے حرب کیا ہوتا تھا آج کل ٹینک ہے گریشن کوف ہے توپے ہیں یہ ساری چیزیں تلوار نیزے بھالے گھوڑے اونٹ ذرہ بکتر یہ ساری چیزیں فرمائے مسلمانوں ہمارے پاس یہ نہیں جس سے جو ہو سکے جو توفیق ہو لشکر اسلام کی مدد کریں حضرت عبد الرحمان بن خباب رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اسی وقت کھڑے ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآبی حضور میرے ماباب قربان اس لشکر اسلام اور ساز و سامان کے مہد اشکر اسلام کے لئے دیتا سرکار نے پھر ترغیب دی انہوں نے کہ اس مرتبہ دو سو اونٹ دیتا ہوں حضور نے پھر ترغیب دی عثمان غنی نے فرمائی عزیز اللہ اب تین سو اونٹ میں دیتا ہوں اور اس زمانے میں ایک اونٹ چیزیں سمانے حرب یہ سب کے سب حضور کے بارگاہ اور حضور علیہ سلام کے بارگاہ میں درہم یا دینار وہ بھی پیش کرتے اب غور کرو ایسے موقع پر ذرا سا آپ تصور کریں اگر آپ کو پیسے کی شدید ضرورت ہو اور کوئی لاکر ہزار درہم دے دے آپ ہزار دینار دے دے کیسی طبیعت خوش ہوگی اور کیسی دعائیں نکلیں اللہ کے حبیب علیہ مسلمانوں کو ترقیب دے رہے ہیں عثمان غلی نے پہلے سو اونڈ پھر دو سو اونڈ پھر تین سو اونڈ بامے ساتھ سمان کے اعلان کیا اور پھر ہزار درہم یا دینار حضور کی بارگاہ میں عدب سے پیش کر صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا حضور علیہ سلام اتنے خوش ہوئے سرکار مسکرائے اور ان درہم یا دینار وں میں عثمان سے راضی ہوں مولا تو بھی راضی ہو جاؤ جس سے رسول اللہ راضی ہو جائیں خدا کی قسم اللہ بھی راضی ہو جائے ایسی مدد فرمائی سیدنا عثمان غنی مال سے مال ہونا تو بڑی بات نہیں ہے دینا بڑی بات ہے اس کے لئے بڑا دل بھی چاہیے ایک روپیہ بھی آدمی دیتا رہی میرے پاس سے چلا گیا دس روپے چلے گئے بیس روپے پچاس روپے ہزار روپے عثمان غنی کا نظریہ کیا تھا اگر ایک روپیہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں خرچ کیا ہے ستر گنا بڑھا کر وہ مجھے واپس لوٹا دے یہ حقیقت ہے اگر انسان خلوص نیت کے ساتھ خرچ کرے بلکہ اللہ چاہے تو اس میں اور اضافہ کر دے اس کے خزانے میں کوئی کمی ہے نہیں وہ چاہے تو اضافہ کر دے ہم سوچتے یہ ایک روپیہ دیا یہ چلا گیا گیا نہیں ہے ستر گنا واپس آ ستر گنا واپس آ رہے یہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نظریہ حضور علیہ سلام نے دعا فرمائی اس کے بعد مسجد نبوی کی توسی کا وقت آیا سرکار نے اعلان فرما کون ہے وہ شخص جو یہ قطع زمین یعنی زمین کا ٹکڑا خرید کر ہماری مسجد میں شامل کرتا ہے اور ہم سے اس کے بدلے جنت لیتا حضور اعلان فرما زمین پر بیٹھ کر جنت تقسیم کر رہے ہیں یہی تو میرے آقا کی شان زمین پر بیٹھ کر جنت تقسیم کر رہے ہیں کھڑے ہو گئے عثمان غنی رضی اللہ تعالی میں کرتا ہوں یا رسول اللہ صل اللہ علیہ درکار نے فرمایا عثمان کو جنت کی بشارت یہی مال ہے جنت کا مستحف بنایا یا نہیں اسی طرح مدینہ طیبہ میں کواں بیر رومہ جو آج بیر عثمان کے نام سے مشہور اب تو خیر ان لوگوں نے سعودی حکومت نے اس کو بل کل وہاں جانا ہی بند کر دی گزشتہ حجوں میں ہم گئے اور اس مرتبہ جب میں گیا تو دیکھ کر افسوس ہوا کہ چار وں وہ پانی کہاں سے لے اور پانی ایسی ضرورت ہے کہ ہر چیز میں اس کی ضرورت کھانے کے لیے چاہیے پینے کے لیے چاہیے غسل کے لیے چاہیے وضو کے لیے چاہیے ہر چیز کے لیے پانی چاہیے کیا کریں حضور علیہ السلام نے یہ دیکھا فرمایا کون ہے یہ قوان جو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرتا ہے اور ہم سے اس کے بدلے جنت لیتا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نکھڑے ہو کیا رسول اللہ میں یہ کر دوں آپ گئے جا کر اس سے بات کی بارہ ہزار درہم پر بات ہوئی پہلے آپ نے بارہ ہزار درہم اسی یعودی کو دے دے اس نے کہا میں تو آدھا بیچوں پورا نہیں آدھا کواں اب آدھا کواں کیسے پکے گا اس نے کہا اس کی صورت یہ ہوگی ایک دن میرے پاس کواں رہے گا ایک دن تمہارے پاس رہے گا ایک دن تم اس سے پانی لوگ ایک دن میں پانی لوں آپ اپنے فرمائے ٹھیک ہے بارہ ہزار دیرم دے دی سید نو عثمان غنی رضی اللہ تعالی جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی کی باری ہوتی آپ بلکل فری مسلمان کو دیتے جتنا چاہے لے اچھا اس کی نیت کیا تھی کہ جب میری پاس کواں ہوگا میرے قبضے میں جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی انہوں نے دو دن کا پانی بھر لی دوسر دن تو اس کی بھر ہے دو دن کا بھر لیا دوبارہ لینے کی ضرورت نہیں پڑے دوسر دن اور تیسر دن ضرورت پڑے گی تو پھر حضرت عثمان کے پاس اب یہ بچارہ بڑا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی نے اسی وقت آٹھ ہزار درم اور اس کے مو پر مارے اور جب پورا قوان ان کی ملکیت میں آ گیا تب بارکاہ رسالت میں پہنچے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قوان میں عام مسلمانوں کے لیے وف کرتا سرکار خوش ہو ہو گئے حضور مسکرات یہ مسکرات یہ تو روشنی ہو گئے آقا نے فرمایا عثمان جنت دی عثمان کے لیے جنت کی بشارت تو دولت سے جنت خریدی یا نہیں خریدی خریدی نہ تین مرتبہ نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی انہو کو جنت کی بشارت دے دی اور جس کے لیے سرکار فرما دے مولا میں اس سے راضی ہوں تو بھی راضی ہو جا اور یہ ہی نہیں ایک اور حدیث سنیئے آپ کا ایمان اور تازہ ہو جائے حضرت ابو موسی اشعری رضی اللہ تعالی انہو یہ حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا حضرت ابو موسی اشعری رضی اللہ تعالی نے بیان فرماتے ہوں حضور پرنور صل اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں داخل ہوئے اندر تشریف لے گئے اور مجھے حکم دیا تم باغ کے دروازے پر کھڑے ہو جاؤ کسی کو آنے نہیں دی یہ باغ کے دروازے پر کون حضرت ابو موسی اشعری رضی اللہ اور سرکار اندر ہیں باغ کے اندر فرماتے ایک آدمی آیا اس نے اندر آنے کی اجازت طلب کی انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم ایک آدمی آیا ہے اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے نام نہیں بتایا کہ کون ہیں سرکار نے فرمایا اس کو جنت کی بشارت دے دو اور اندر آنے کی اجازت بھی دے دو جنت کی بشارت دے دو اور اندر آنے کی اجازت دے دو فرماتے جب میں نے اس کو آنے کی اجازت دی جنت کی بشارت دی تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی پھر آنے کی اجازت چاہتا ہیں فرمایا آنے کی اجازت دے تو سات جنت کی بشارت بھی دے دے فرماتے جب میں نے دیکھا فاروق آزم رضی اللہ تعالی دیکھا حضور کا یہ پوچھا نہیں ہے کون آیا ہے کوئی بھی آسکتا تھا آنے والا کوئی بھی ہو سکتا تھا مسلم ہو سکتا تھا کافر منافق کوئی بھی نہیں آقا جانتے ہیں جو آ رہے ہیں سارے میرے آشق سارے میرے صحابہ آ رہے ہیں دو شخص آ گئے اب تیسرے نے پھر اجازت طلب کی حضرت ابو موسیٰ شریع رضی اللہ تعالی نے فرماتے پھر ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی وابی حضور ایک تیسرا شخص بھی آیا ہے وہ بھی اندر آنے کی اجازت طلب کرتا ہے اب سرکار نے کچھ دیر توقف فرمایا ان دو کے لئے فوراں کہہ دیا لیکن کچھ دیر توقف فرمایا اور اس کے بعد اپنے چہرے مبارک اٹھایا فرمایا ہاں اس آنے والے کو جنت کی بشارت دے دو اندر آنے کی اجازت دے دو لیکن جنت کی بشارت مسائب و آلام کے ساتھ دو اور فرمایا آپ جنت کی بشارت مسائب و آلام کے ساتھ دو جو اسے پہنچیں گے کہتے ہیں جب ہم نے دیکھا تو عثمان غنی رضی اللہ حضور کا علم دیکھو اسی وقت بتا رہے ہیں کہ عثمان غنی جنتی ہیں ان کی شہادت بھی ہوگی لیکن ظلمن ہوگی یہ مظلوم شہید ہوں گے اشارہ اس طرف ہے مسائب و آلام کے ساتھ دے تو مسیبتیں اٹھائیں گے پریشانیاں اٹھائیں گے بھوکے رہیں گے پیاسے رہیں گے تب شہید ہوں گے پھر جنت میں پہنچے یہ شان ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سخیل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالی عنہ یہ اس حدیث کے رابی فرماتے ایک آدمی نے پوچھا یا رسول اللہ صل اللہ علیہ و سلم جنت میں روشنی ہوگی جنت فرمایا ہاں اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے بے شک جب یہ عثمان جنت میں داخل ہوں گے ان کی وجہ سے پوری جنت روشن ہو جائے ان کی وجہ سے پوری جنت روشن ہو جائے گی یہ شان ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو تو انہوں نے اپنا مال اللہ کی راہ میں بے درے خرد یہ نہیں سوچا کہ یہ میں نے ایک روپیہ خرد کیا یہ ایک ہزار درم کیا تو یہ میرے پاس سے چلا گیا نہیں ان کا نظر یہ کیا تھا جو میں اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں وہ اسے ستر گناہ کر کے پھر میری طرف لٹا دے اسی کا مال ہے اسی کے راہ میں دیا وہ ہی بڑھا کر پھر مجھے دے دے اور دوسری بات راہ میں خرچ کر دو یہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دو تا کہ وہاں محفوظ ہو جائے آخرت کے بینک میں جمع کرا دو آخرت کا بینک ہے بتاؤ بھئے آخرت کا بینک ہے کوئی نہیں بول ہے ہے نا آخرت کا بینک تو بولو نا پھر درنے کی کیا بات کوئی پکڑے گا نہیں یہاں پہ مٹھے در اچھا ایک مثال دوں تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ واقعی آخرت کا بینک ہے لیکن اس میں یہ روپیہ جمع نہیں ہوگا اس کو چینج کرانا پڑے گا چینج دیکھو ایک ہوتا ہے منی چینجر ہے نا یہاں پر بہت سارے ہیں جا کے روپیہ دو ڈالر دے دے کوئی عمرے کے لئے جا رہا ہے کوئی حج کے لئے جا رہا ہے اس نے کہا کتنے کا انہوں نے کہا اٹھائیس کا چلو ٹھیک اٹھائیس ہزار دیا تو ایک ہزار ریال مل گیا یہی ریڈ ہے نا ابھی تک تو یہی ہے میں تو حج کر کیا مجھے پتہ باقی اور کرنسی کہنے پتہ اب کیا ہوا اگر اپنی کرنسی استعمال کرو گے تو وہاں چلے گی چلے گی سعودی عرب میں اپنی کرنسی یہیں کوئی ویلجیو نہیں وہاں کیا ویلجیو وہ کہیں جاؤ بھاگ جاؤ ریال لاؤ ریال امریکہ میں لے کے جاؤ چلے گی کہیں دولر انگلینڈ میں وہ کہیں گے پانڈ ہولینڈ میں کہیں گے یورو اور یو اے ای میں وہ کہیں گے درہم جو یہاں کی کرنسی ہے بولا اب اس کی مثال ایسی دے دوں کہ بعد آپ کے ذہن کے اندر بیٹھ جائے اور میں نے بھی سوچ لیا آج بعد آپ کے ذہن میں بٹھاؤں گا اتار دوں گا نہیں اتری تو میں خود ہی اتر جاؤ سیئے نا اب آپ دیکھیں ہمیں کہیں جانا ہوتا ہے اگر ہم اندرونی ملک جائیں مثلا یہاں سے ہیدر آباد گئے ایک دن کے لئے تو کیا پوری اٹیچی کپڑوں کے لئے لے کے جاؤ گے نہیں ایک دن کے لئے جانا صبح جا کے شام کو واپس آج جو 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 پہنے وہ پہن کے گئے پہن کیا اور ایک ہفتے کے لئے پھر کتنے جو 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 تین چار لی چل ایک آدمی دو دن میں بدلتا ہے یا تین دن میں بہت سے آٹھ دن میں بدلتا ان کو ضرورت نہیں جب بالکل اس کا حشر خراب نہ ہو جائے تو اتار نہ نہیں خیر بہر آل تو جتنے دن رہنا ہے لیکن حیدر آباد جانے میں اسلام آباد جانے میں پنٹی جانے میں کرنسی چینج نہیں کراتے کیوں جو روپیہ یہاں پر ہے وہی حضر آباد ہے نا وہی چلے گا ملتان میں چلے گا فیصل آباد میں چلے گا اسلام آباد میں چلے لیکن اگر یہاں سے انگلینڈ گئے تب یہ روپیہ چلے گا نہیں چلے گا پونڈ لاؤ پونڈ آپ نے مجھ سے کہا مجھے انگلینڈ جانا ہے میں کتنی کرنسی چین کراؤں بڑے گور سے سننا بات مثال سمجھ میں آگئی تو اگلی بات بھی سمجھ میں آگئی اور یہ نہیں سمجھ سکے تو آگئے بھی نہیں سمجھوگے ہم آخی سار ہلاتے رہوگے ہاں میں سمجھ گیا سمجھ آپ نے مجھ سے پوچھا مثال کے طور پر کہ مجھے انگلینڈ جانا ہے میں کتنی کرنسی چینج کراؤں تو میں نے کہ کتنا رہنا ہے کتنا رہنا ہے کہ ایک ہفتے کہ پانچ سار پونڈ لے جاؤ کافی اچھا کہ نہیں ایک مہینے تین چار ہزار پونڈ لے آپ نے کہ نہیں ایک سال ایک سال اچھا تو پھر ایسا کرو بیس پچیس ہزار یا اس سے کچھ زیادہ رکھ لے لیکن آپ نے کہ نہیں مجھے جا کر واپس آنا ہی نہیں ہے جا کر واپس نہیں آنا ہے میں نے کہ جب واپس نہیں آنا ہے تو رکھنا کیا ہے سب کا سب چینج کر رہا لے سب سمجھ گئے جب آنا تو یہ کیوں رکھنا ہے بات سمجھ گئے نا اب ایک بات بتاؤ ہم سب کو اس دنیا کے بعد کہاں جانا ہے سب کو نہیں جانے میرے خیال تھے جب ہی نہیں بول رہے آخرت میں جانا ہے نا سب کو نئی بھی چاہو کہ تو جانا پڑھے گے یہ ہو ہی نہیں کوئی ہاتھ اٹھائے کہ میں واپس آ جاؤں گا اور جو اب تک گئے ان میں سے کوئی آیا اگر آ جائے گے تو در کے باگ جاؤ گے یہ کہاں سے آگئے یہ ہی ہوگا نا ایک تو فیکٹ ہے حقیقت ہے کہ جانا ہے اور دوسرے حقیقت یہ کہ جا کر واپس نہیں آنا ہے ہمیں ہی رہنا ہے تو جب آخرت میں جانا ہے اور جا کر واپس نہیں آنا ہے تو یہاں رکھنا کیا ہے سب کا سب چینج کر سب کا سب پھئی دو سب منی چینجر سے چینج کر لو اور آخرت کی کرنسی میں تبدیل کر لو آخرت کی کرنسی آخرت کی کونسی کرنسی یہ تو نئی بات آپ نے بتائی سعودی عرب کی ریال ہے یو اے کی درہم ہے انگلینڈ کی پانڈ ہے ہولینڈ کی یورو ہے امریکہ کی ڈالر ہے بنگلہ دیش کا ٹکا ہے وہ ٹکا بھی ہم سے اوپر چلے گئے اتنی کرنسی گئی بچاری پہلے ہم کہتے یہ آدمی دو ٹکے کرنے گئے انہوں نے کہا اچھا تم یہ ہمارا مزا کھڑاتے ہو ٹکا بھی تم سے اوپر اللہ رحم کرے ہمارے ملک پر ہماری حالت پر ہماری کرنسی پر خیر بھار آر تو آپ کہیں کہ آخرت کی کرنسی کیا ہے میں نے کہ آخرت کی کرنسی کا نام ہے نیکی آخرت کی کرنسی کا نام نیکی اس روپیے کو اس کرنسی سے نیکی سے چینج کرا لو چینج کون کرے آپ گئے بندہ روڈ پر مجھے آخرت کی کرنسی چاہیے وہ دیکھے گا اس کے دماغ تو خراب نہیں ہے آخرت کی کون سی کرنسی ہے میرے پاس تو ساری موجود ہے آخرت کی تو نہیں روپیہ لے کر آیا آخرت کی کرنسی نہیں آخرت کے بھی منی چینج موجود ہیں لیکن وہ یہ نہیں جو بندہ روڈ پر بٹے ہیں آخرت کے منی چینج کون ہیں یہ جتنے مساجد ہیں یہ آخرت کے منی چینج ہیں یہ جتنے مدارس ہیں یہ آخرت کے منی چینج ہیں یہ جتنے خانقائیں ہیں یہ آخرت کے منی چینج ہیں بیواؤں یتیم مسکین فقروں ان پر خلط کرنا یہ آخرت کے منی چینج ہیں ان مقامات پر اپنا پیسہ خلط کرو اور آخرت کے بینک میں جمع کرو یہاں پر جمع کرو اور وہاں پر لے لو یہاں تم نے چینج کرایا خود بخود منتقل اور ایک اور بات ہے جو دنیاوی کرنسی ہم چینج کرانے جاتے ہیں تو ڈرتے ہیں یورو لے کر جا رہے ہیں پیسے لے کر واپس آئیں گے یا پیسے لے کر جا رہے ہیں یورو لے کر آئیں گے یا ریاض لے کر آئیں گے ایسا نہیں کوئی مل گیا بیچ میں تو اس نے رگ دی ٹیٹی کے نکال یہ بھی تو خطرہ ہے نا وہ پیچھے پیچھے اچھا یہ منی چینجر کے پاس سے واپس آرہا ہے یا تو دے کے آرہ ہو گا اس نے وہی پکڑ لیا لاؤ دے دو سیدھے سیدھے جو کچھ لیا سب کے سب دے دی یہ ہوتا ہے نا تو ہم جب چینج کراتے ہیں دھرتے ہیں در دیکھتے ہیں کسی کو پتہ نہیں خاموشی سے چینج کرا کے بھاگ جاتے ہیں لیکن میرے بزرگ اور دوستوں آخرت کی کرنسی کا حال یہ ہے تم یہاں پر پیسہ خرچ کرو وہاں کے بینگ میں خود بخود جمع لے کر نہیں آرہی اور آخرت کی کرنسی کو کوئی چوری نہیں کر سکتا جس کی کرنسی ہے اسی کو وہی ملے گی ایک چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہے ضائع نہیں ہوگی وہی ملے گی اس لئے کہتے ہیں نیکی چھوٹی سے چھوٹی ہو کر اس کا بھی عجر ہے اس کا بھی ثواب ہے ادنہ سے ادنہ نیکی ضائع نہیں ہوتی اللہ رب العالمین اس کا عجر عطا خرماتا آپ کہیں گے ادنہ سے نیکی کیا ہیں آپ ایک راستے سے گزر رہے ہیں ایک پتھر پڑا ہوا دل میں خیال آیا کوئی بوڑا آدمی اس سے ٹکرا کر نہ گر جائے کوئی نابی آدمی ٹکرا کر یا کوئی بچہ کوئی عورت یا کانٹا پڑا ہوا ہے کوئی جھاڑ ہے اس کو اٹھایا یہ سوچ کر ایک کونے میں رکھ دیا کہ کوئی میرا مسلمان بھائی میری مسلمان بہن کوئی ماں بیٹی کوئی بچہ کوئی نابی یہ ہے ادنا سینے کی کسی کو شدید پیاس لگ رہی ہے آپ بھی پیاسے ہیں آپ نے اپنا پانی اسے دے دیا یہ بھی نہیں یہ ایسار ہے اور صحابہ اکرام رضبان اللہ تعالی مجمعین نے اس ایسار کی ایسی مثال قائم کی جس کی دوسری مثال مل نہیں سکت آپ نے سنا ہاتھ میں ایسار کیا صحابہ نے ایک جنگ میں چار یا پانچ صحابہ زخمی ہو گئے اور شدید زخمی ہو گئے تلوار سے لڑائی ہوتی تھی کسی کہ یہاں لگا تو کسی کہ یہاں زخموں سے خون بیہ رہا ہے اور بکل قریب المرک جسے کہتے نا آدمی ابھی یہ مرنے بابا ایسی کیفیت اتنے شدید زخمی اب ظاہر ہے اس زخمی کیفیت میں پیاس جنگ لڑی ہے پیاس ایک صحابیہ پانی پلا ایک کے پاس گئی پانی نکالا مشک میں سے دینے کے لئے آگے بڑھیں دوسرے نواز لگائی پیاس پیاس اس نے فورا کہا وہ میرا بھائی مجھ سے زیادہ پیاس ہے اس کو دے دے خود زخموں سے چور ہے لیکن عیسار کا یہ حال ہے کہ میرا بھائی مجھ سے زیادہ پیاس ہے اس سے دے دو دوسرے نے آواز لگائی انہوں نے کہا نہیں وہ مجھ سے زیادہ ہے اس کو دے دو تیسرے نے چوتھے کی طرف بھی دیا چوتھے نے پانچ میں کی طرف بھی دیا سب ایک ہی میدان میں ایک ہی جگہ زخمی حالت میں شدید زخمی حالت میں اور شدید پیاس کی کیفیت میں لیکن اپنے اوپر اپنے مسلمان بھائی کو ترجیح دے رہے اور جب وہ سب سے گھوم کر پہلے کی طرف آئیں سب دوسرے کی طرف گئیں تو وہ بھی شہید ہو چکے وہ پانچ اچھا جتنے بھی تھے جب دوبارہ چکر لگایا اور جس جس کے پاس پہنچ رہی وہ سب کے سب جام شہادت نوش کر گئے بغیر پانی پی اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دیتے رہے عیسار کر دے یہ ہے عیسار اپنے مسلمان بھائیوں کے میں سوچنے لگا کیوں کیا ایسا پی لیتے پانی اگر پی لیتے تو کوئی ان کو کچھ کہتا کوئی کہنے والا نہیں تھا کہ تم نے کیوں پیا دوسرے کو کیوں نہیں دیا کوئی نہیں تھا حقیقت کیا تھی دو باتیں تھی ایک تو ان کو ہم ہم گناہگاروں کے لیے عیسار کی مثال قائم کرنی تھی آنے والے حضور کے غلاموں کے لیے عیسار کی مثال قائم کرنی تھی زندگی میں تو جو عیسار ہوتا ہے ہوتا ہے قریب المرد جب بالکل موت سامنے نظر آ رہی ہے اور اس وقت اگر پانی کا ایک گھوٹ مل جائے تو انسان سمجھتا ہے کہ زندگی آگئی ایسی قیفیت میں اپنے اوپر اپنے مسلمان بھائی کو ترجی دینا اور اس کے لیے پانی دے دینا یہ ایک بہت بڑا عیسار رہے ایک بات تو یہ تھی اور دوسری بات کیا تھی حقیقت یہ تھی کہ یہ دنیا کا پانی تو انہیں پینے ہی نہیں تھا وہ تو آب کوسر پینے کے لئے بیچین تھے وہ تو سرکار کے دست مبارک سے آب کوسر پینے کے لئے بیچین تھے اس لئے یہ پانی نہیں پیا عیسار کی مثال بھی قائم کر دی جنت الفردوس میں بھی اسی لئے ان کو یہ مقام ملا ان صحابہ کو کہ نبی پاک علیہ سلام کے بعد سب سے بلند مرتبہ اگر ہے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین اسی لئے کسی نے لکھا محمد مصطفیٰ کے بعد آلی شان والے ہیں یہی اللہ والے ہیں یہی قرآن والے ہیں نبی کا دین اس لام چمکایا زمانے میں جن جن ہونے کلمہ توحید پھیلایا زمانے میں مصطفیٰ جن 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 ہونے کلمہ توحید پھیلایا زمانے میں اپنا مصطفیٰ مصطفیٰ کرتے تھے یہ مکہ مصطفیٰ اور ایمان کی دولت خدا نہ خواستہ اگر چھین جائے تو پھر ملنا مشکل ہوتا صرف ایمان کی دولت لے کر چلے گئے نتیجہ کیا ہوا جب وہاں پہنچے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انسار میں رشتہ مواقعات قائم فرمایا کچھ دنوں میں وہ مہاجر جو لٹ کر آئے تھے سب کو چھوڑ کر آئے تھے پھر اپنے پیروں پر کھڑے ہو جو مال انہوں نے چھوڑا تھا اللہ نے اس سے زیادہ انہیں عطا فرما جو سامان چھوڑا تھا اس سے زیادہ عطا فرما وجہ کیا تھی انہوں نے اس دنیاوی دولت پر ایمان کی دولت اتر دی ذکر کر رہا تھا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی اسی ایمان نے فران کو قارون کو نمرود کو جہنم میں پہچا دیا اور اسی ایمان سے عثمان غنی نے جنت خرید لی ایک موقع آتا ہے مدین تیبہ میں قہد پڑ گئے اور ظاہر جس چیز کی شورٹج ہوتی ہے اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے یہ تو حقیقت ہے نا اور اسی موقع پر جو تاجر حضرات ہوتے ہیں جو بزنس مین ہوتے ہیں وہ کماتے ہیں اس چیز کی شورٹج ہے اس کا پیسہ بڑھا دیا قیمت بڑھا دیا اب لا محال آدمی اسے خریدے گا اس کی ضرورت کی چیز ہے اسے لینا ضروری کتنی اس کی قیمت پڑ جائیں کیونکہ ضرورت ہے لہذا اب وہ لے گا مدینہ میں قہد پڑ گیا لوگ پریشان ہے غلہ نہیں ہے اناج نہیں ہے اچانک تاجروں نے دیکھا مدینہ طیبہ میں اونٹ داخل ہوئے اونٹ اور ان اونٹوں پر غلہ لدھا ہوئے وہ سب حیرانی یہ کس کے اونٹ کون سا ایسا بڑا تاجر ہے جس نے اتنے سارے اونٹ غلے سے بھرے ہوئے اس نے مگائے پوچھا کس کے ہیں یہ کس کے ہیں اس نے کہا عثمان غنی رضی اللہ تعالی اب سب دوڑے اب ظاہر ہے جتنے دکاندار تھے بزنس میں تھے انہوں سوچا کہ ہم پہلے سے جا کے بات کر لیں زیادہ داموں میں خرید دیں اور اس سے زیادہ داموں میں بیج یہ تو طریقہ ہوتا اور لوگوں کی مجبوری سے زیادہ فائدہ اٹھاتا جس سے سرکار نے منع فرمایا ایسی تجارت نہ کرو اپنے مسلمان بھائیوں کو تکلیف ہو پریشانی خیر وہ لوگ پہنچ گئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی نے عثمان یہ آپ کے اوڑ ہیں ہاں میرے اوڑ ہیں یہ غلہ آپ نے مگایا ہیں ہاں ہم نے مگایا ہیں کتنے میں دیں گے فرمایا تم کتنے دو انہوں نے قیمت بتائی فرمایا نہیں اس سے زیادہ اچھا انہوں نے قیمت بڑھا دکھا نہیں اس سے زیادہ اس نے پھر بڑھا دکھا اس سے زیادہ ارے اب دل میں سوچ رہے کہ اسمان تو قیمت بڑھا جا رہے نہیں اس سے زیادہ ہم نہیں دے سکتے کہا میرے پاس اس سے زیادہ لینے والا بھی موجود ہیں بات سمجھ رہے ہو میرے پاس اس سے زیادہ پیسے میں لینے والا موجود ہے جو اس سے زیادہ قیمت مجھے دے گا اب وہ بیچار حیران کہ کون ہے ایسا اب ظاہر تاجر ایک دوسرے کو جانتے ہیں نا یہ کھارہ در مٹھر در میں ایک دوسرے کو جانتے دکان والے تو مدینے میں بھی جانتے ہوں گے انہیں سوچہ نہیں ایسا تو کوئی ہو نہیں سکتا ہم نے تو اتنی لگا دی اس سے زیادہ کون دے گا نہیں میرے پاس ایک ایسا موجود ہے جو تم سب سے زیادہ دے گا اچھا بتاؤ کون ہے کہا میرا خدا میرا خدا ہے جو ستر گناہ زیادہ دے گا اس سے بھی زیادہ دے سکتا ہے میں تمہیں نہیں دوں گا میں اس کو دوں گا میں اس کو دوں گا اور حقیقت میں جو خدا دے سکتا ہے وہ کوئی نہیں دے سکتا حیران رہ گئے آپ نے اعلان فرمایا مدین تیبہ کے مسلمانوں کے لئے فری ہے لے جائیں سب پیسے دے کر منگایا اور پھر ہی کر دیا ہے کوئی اتنا بڑا تاجر ہے کسی میں اتنی جان ہے کسی کا اتنا بڑا دل کہ پیسہ خرق کرے اور پھر مسلمانوں پر لٹا دے یہ شان ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالی کی اسی لئے کسی نے کہا دولت ایمہ سے جو غنی جو دھنی ہے سیدنا عثمان غنی ہے نور کے دو دریا کے سنگم صلی اللہ علیہ وسلم نور کے دو دریا کے سنگم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی غنی کے خطاب نہیں ملا ہے اپنا مال لٹایا ہے اللہ کی راہ اور یہی نہیں بلکہ اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے دعائیں لی ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالی آپ کو حیرت ہوگی تین دن ایسے گزر جاتے تھے کہ کاشان نبوت میں چولا نہیں جنتا تین تین دن بھی ایسے گزرے روایت میں آتا ہے ایک مرتبہ تین دن تک حضور علیہ صلی نے ایک لقمہ نہیں تین دن ہوگی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ تیسرا دن ہے گھر میں کھانے کے لئے کچھ نہیں فرمائے عائشہ صبر کرو ہم اللہ سے دعا کریں مسجد میں تشریف لے گئے سرکار نے دعا کے لئے ہاتھ بلند کی اور اس کے بعد سجدے میں سر رکھا ادھر حضور علیہ صلی مسجد میں دعا فرمار رہے ہیں ادھر سے عثمان غنی رضی اللہ تعالی نے تشریف لارا آئے دروازے پر دستک دی ام المومنین نے پوچھا عثمان کیا ہے پوچھا آقا کہا مسجد میں اور ساتھ یہ کہا عثمان نبی پاک نے تین دن سے کچھ کھایا نہیں گھر میں کچھ کھانے کے لئے نہیں کچھ پکانے کے لئے نہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالی نے سنا ان کی آنکھوں سے آنسو جاری کہا اے میری ماں آپ نے مجھے کیوں نہیں یاد فرمایا اس غلام کو کیوں نہیں یاد فرمایا آقا نے تین دن سے کچھ نہیں کھایا عثمان کو پتا تک نہیں روتے ہوئے وہاں سے چلے گئے اور اس کے بعد وہاں سے اناج کی بوری اور دیگر کھانے پینے کے اشیاء لے کر آتے ہیں اور ام المومنین کو خامشی سے دے کر چلے جاتے ادھر یہ گئے ادھر سرکار آپ تشریف لے گئے تھے عثمان آئے تھے میں نے ان سے کہہ دیا وہ رونے لگے اور یہ چیزیں دے کر چلے گئے کہا اس کو قبول فرما لیے نبی پاک علی سلام خوش ہوئے مسجد میں تشریف لے گئے اپنے ہاتھ دعا کے لئے بلند کیے اے الہ العالمین میں عثمان یہ حضور علیہ السلام کی دعا تھی اور ایک دعا نہیں متعدد مقامات پر مواقعوں پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی نے ایسا عمل کیا ایسے کام کیے اللہ کے حبیب کا دل خوش ہو گئے میں اکثر ایک بات آپ کو بتاتا ہوں اور گزشتہ سالوں بھی شاید بتائی ہو گئے لیکن الحمدلللہ آپ بہت جلدی بھول جاتا ایک ہے دعا کرانا اور ایک دعا لینا اس میں فرق ہے دونوں میں فرق ہے کہ حضرت ہمارے لئے دعا کر دیں ہاں ٹھیک دعا کر دیں دعا کرانے سے بات ہے کوئی شادی کے لئے کوئی بچے کے لئے کوئی کاروبار کے لئے کوئی خود با خود دعا ایسا کام کرنا کہ دل سے خود با خود دعا نکلے عثمان غنی نے یہ نہیں کہا سرکار میرے لئے دعا کر دیں اللہ مجھ سے راضی ہو جائے کام ایسا کر دیا سرکار دست مبارک اٹھا دیئے مولا میں عثمان سے راضی ہوں تو بھی راضی ہوں میرا ایمان کہتا ہے میرا ایقان کہتا ہے میرا ویدان کہتا ہے جو جو نفذ حضور کی زبان مبارک سے نکل رہا تھا بار کا ہے رب العزت میں قبول ہو رہا اللہ بھی عثمان غنی سے راضی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بھی راضی جب اللہ رسول راضی اب جو ناراض ہیں سمجھ جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ راضی ہیں ہم ان کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں عثمان آپ بھی ہم سے راضی ہو جائیں وہ راضی ہو جائیں ہماری زندگی بھی سمر جائے آخرت بھی سمر قرآن نے کہا غفلت میں ڈالا تمہیں زیادہ مال طلب کرنے کی حرس حتی زرتم المقابر یہاں تک کہ تم مر کر قبروں میں پہنچ گئے مر کر قبروں میں پہنچ گئے اور انسان کا حال یہی ہے ساری زندگی مال جمع کرتا رہتا ہے دولت جمع کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کی مات کا وقت آجاتا ہے اور جب قبر میں جاتا ہے تو دونوں ہاتھ صالح کوئی اس کے ساتھ سرکار نے فرمایا جانے والے کے ساتھ تین جاتے ہیں دو واپس آجاتے ہیں ایک اس کے ساتھ چلا جاتا مال اور عزیز وقاری بولاد یہ واپس آگئے اور نیک عمل اس کے ساتھ چلا جاتا تو جو ہمارے ساتھ جانے والی چیز ہے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس چیز کے لیے کوشش کریں بخاری شریف کے ایک اور حدیث نبی پاک علیہ سلام نے فرمایا محشر میں کوئی آدمی اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکے گا جب تک پانچ سوالات کے جوابات نہ دے دے کتنے پانچ محشر میں کوئی آدمی اپنی جگہ سے نہیں ہٹے گا جب تک پانچ سوالات کے جوابات نہ دے بڑی غور سے سنیے ایک یہ کہ اس نے اپنی عمر کو کن کاموں میں سرف کیا دوسرا یہ کہ اس نے اپنے شباب کی قوت کو کس طریقے سے جائز یا نجائز طریقے سے استعمال کیا تیسرا یہ کہ جو مال اس نے حاصل کیا وہ جائز یا نجائز طریقے یہ تیسرا اور چوتھا یہ کہ اس مال کو کہا کہا خرق کیا چار ہو گئے اب پانچ ماں جو علم اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے عطا کیا تھا اس علم پر کتنا عمل کیا یہ پانچ سوال سرکار نے فرمایا ہر انسان سے کیے جائیں گے اور اس وقت تک وہ اپنی جگہ سے نہیں ہٹے گا جب تک یہ سوال نہ کیے جائے اور ان کے جواب نہ دے تو ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں پر غور کریں مال کا حصول ہم کہیں ناجائز طریقے سے مال حاصل نہیں کر بہت سے طریقے ایسے ہیں جن سے بہت جلدی مال آتا مال جو ہے بہت جلدی آتا مثلا سوت جوا سٹا اسی طرح دیگر چیزیں بہت جلدی مال آ جاتا ہے انسان بڑا خوش ہوتا میں سوت لے لوں بڑھتا رہے رقم اپنی جگہ رہی گی اوپر سے لیتا رہوں اسی طرح جوا اس میں اگدم بازی جیت ہزار لاکھ روپے آگئے سٹے بازی دیگر چیزیں یہ جتنی چیزیں ہیں تیزی کے ساتھ مال آتا ہے لیکن یاد رکھئے سوت سے جوے سے سٹے سے اور دیگر حرام کاموں سے جو تیزی کے ساتھ مال آپ کو آتا ہوا نظر آتا ہے وہ تیزی کے ساتھ آتا تو ہے لیکن اپنے ساتھ بیماری لے کر آتا ہے مسئیبت لے کر آتا ہے پریشانی لے کر آتا ہے بے سکونی لے کر آتا ہے اللہ اور اس کے رسول کا غضب لے کر آتا اس لئے اس سے بچاؤ قرآن نے کہا جو لوگ سوت کھاتے ہیں قرآن کہتے ہیں لا یقومون الا کما یقوم اللذی یتخبت شیطان من جو سوت کھاتا ہے وہ قیامت میں اللہ کی بارکا میں کھڑا نہیں رہ سکے گا اس شخص کی طرح گر جائے گا جس کو کسی جن نے اثر کر کے مقبوط الحواز بنا لیا ہو جس طرح وہ شخص گر جاتا ہے اسی طرح یہ بھی گر جائے جو سوت کھاتا اس لئے سوت سے اپنے آپ کو بچائیے جوے سے اپنے آپ کو بچائیے غلط حرام کاموں سے اور حرام طریقے سے پیسہ حصول کرنے سے پیسہ حاصل کرنے سے اپنے آپ کو بچائیے بظاہر محسوس ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں آرہی ہیں لیکن بیماری ہے حادثات ہیں پریشانی ہے نا کہانی مانگ ہے یہ ساری چیزیں یہ پیسہ آپ اپنے ساتھ لے کر آتا اور رزق حلال کا ایک لقمہ ہو اسی میں آفیت ہے اسی میں سکون ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا بھی شامل رزق حلال کی تلاش میں نکلنا بھی عبادت آپ صبح اٹھے اور آپ نے اپنے ذہن میں یہ سوچ لیا کہ میں گھر سے نکل رہا ہوں اپنے ایل و ایان کی پرورش کے لیے کچھ کمانے کے لیے انشاءاللہ تعالی حرام نہیں کماؤں گا کتنی محنت کرنی پڑے کتنی کوشش کرنی پڑے میں نے یہ حد کیا کہ رزقے حلال کماؤں جب یہ سوچ کر آپ نکلیں گے آپ کا نکلنا بھی عبادت ہو جائے ہر قدم پر نیکیاں بھی ملیں گی اور جب وہ حلال پیسہ آپ کے گھر میں آئے گا برکتے ہوں گی رحمتیں ہوں گی سکون ہوگا آفیت ہوگی امن ہوگا اللہ اس کے رسول کی رضا شامل ہو اس لئے تمام حضرات کان کھول کر اس بات کو سن لیں کہ ظاہری طور پر کتنا ہی پیسہ آپ کو آتا ہوا نظر آ رہا ہو اگر وہ پیسہ اس طریقے سے حاصل کیا جا رہا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا موجب ہے حرام طریقہ ہے اس کو تر کر دیجئے اگر آج اس دنیا میں آپ نے لاکھوں کرون اور روپے صرف اس لئے چھوڑ دیئے کہ یہ حرام ہے انشاءاللہ کل قیامت میں اللہ تعالیٰ آپ کو عزت اور وقار عطا فرمائے اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں ہم سوچتے نہیں اتنا پیسہ آ جائے گا ہم خوش ہو جائیں گے اتنا پیسہ آ گیا تو ہم گاڑی لے لیں اتنا پیسہ آیا تو بنگلہ لے لیں اتنا پیسہ آیا تو یہ کر لیں نہیں آخرت پہ نظر کیجئے یہ دنیا عرضی ہے فانی ہے ختم ہونے والی ہے کیوں اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو ہلاکت میں ڈال گئے غلط پیسہ انسان سے سردد پھر وہ نکام نہیں کرتا پھر وہ غلط کام اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار رہے دین اسلام پر قائم رہے مرد دم تک تو اپنے آپ کو بھی خود بھی حلال کھائیے اپنی اولاد کو بھی حلال کھلائیے ناجائز سے پرہیز کیجئے ان تمام چیزوں سے رکھ جائیے جن سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما ان چیزوں کے لئے کوشش کیجئے جن میں اللہ کی رضا ہے اس کے حبیب کی رضا ہے اسی میں فائدہ ہے اسی میں آفیت ہے اسی میں نجات ہے اور اسی میں فلا ہے اور اسی میں کامیاب ہے تاکہ کل قیامت کے دن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم اپنا مو دکھا سکیں یا رسول اللہ جیسا آپ نے کیا تھا ہم ویسا کر کے آئے ہم نے حرام کو ترک کر دیا ہم نے آپ کے بتائے ہوئے طریقے کو جو آپ نے منع کیا تھا ہم نے چھوڑ دیا جو آپ نے بتایا ہم وہی کر کے آئے ہیں اس پر عمل کر کے آئے غفلت میں ڈال دیا تمہیں مال اور دولت کی زیادہ حوث نے یہاں تک کہ تم مر کر قبروں تک پہنچ گئے یقینا تم انقریب جان لوگے اور پھر یقینا تم انقریب جان لوگے کلا لو تعلمون علم اليقین کاش تم علم یقین کے ساتھ اپنا انجام جان لیتے لطر بلن الجحیم بے شک تم ضرور دوزق کو دیکھو گے سم لطر بلن حا عین اليقین پھر ضرور تم این یقین کے ساتھ دوزق کو دیکھو گے سم لتس علن یوم ایز ان نعیم پھر تم سے ضرور اس دن نعمتوں کے متعلق پوچھا جائے جو نعمتیں تمہیں عطا کی گئی ہیں ان کے متعلق پوچھا جائے گا ہم نے تمہیں جو جو نعمتیں عطا کی تم نے اس کو کس طرح استعمال کی جو مال تمہیں ملا اس کو کمایا کس طرح اس کو خرق کس طرح عمر کہاں گزار جوانی کیسے گزار یہ سارے چیزوں کا سوال ہوگا اس معاخضے سے بچنے کے لیے آج سے تیاری کر لیے آج سے تیاری کر لیے تو ہمیں کیا چاہیے ہمیں کون سا مال چاہیے ایک شایر نے بڑے پیارے انداز میں اپنے اشار میں اس کی تشریح کی کہ ہمیں کیا چاہیے وہ کہتے ہیں نہ ہم مال و ذر اے خدا مانگتے ہیں نہ ہست یہ شوقت نما مانگتے ہیں فقط ایک تجھ سے دعا مانگتے ہیں فقط ایک تجھ سے دعا مانگتے ہیں محمد کے در پر قضا مانگتے ہیں محمد کے در پر قضا مانگتے ہیں کوئی اپنی غربت میں رہتا ہے پرنم کسی کو طلب جاہو عزت کی ہر دم کوئی مائلے مال و دولت مگر ہم مدینے میں تھوڑی سی جا مانگتے ہیں مدینے ہیں اسی میں کامیابی اسی میں نجات آج کی گفتگو کا آخری پیغام یہی ہے کہ آپ تمام حضرات سچے دل سے یہ اہد کر لیں کہ ناجائز طریقے سے کبھی بھی طولت کا حصول نہیں کریں گے انشاءاللہ حضور علیہ صلی اللہ کے حکم کے مطابق ہمیشہ رسکہ حلال اپنے گھر میں دے کر آئیں گے رسکہ حلال کوئی استعمال کریں گے وہی اپنے اہل اہل کو استعمال کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائیں وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالم